ابھی اس وقت جو میکرو انڈیکیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب انڈر کنٹرول نے ہے پوزیٹیوٹی کی طرف گامزہ نے ایک آہستگی کے ساتھ ایک استحقام کی جانب ہم جا رہے ہیں لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ پھر یہ منتقل ہونا کب تک شروع ہوں گی مائکرو لیول تک یعنی اس کے اثرات ایک عام آدمی تک بہتری کی صورت میں کب اور کس طرح پہنچنا شروع ہوں گی دیکھیں عام آدمی تک جو اثرات اس کی پہنچ رہے ہیں یا پہنچنا شروع ہوں گے اس کے اگزامبل آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفلیشن کا ریٹ تھا 38% جو کہ اب آگیا ہے وہ تکریباً ساتھ آٹھ پرسنٹ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روز مرہ کی اشیاء میں لوگوں کو روزانہ جب مارکٹ میں جاتے تھے تو انہیں پرائسز ہائی ملتے تھیں اور بہت زیادہ ہائی ہوتے تھیں اب وہ اس میں تھم گیا ہے تو غریب آدمی یا عام آدمی کو ایک یہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ میں ملنا شروع ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری اس سال 36 ڈالر کی فارن ایمیٹنس ہوگی تو 36 ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دس ساڑھے دس ہزار ارب روپے پاکستانی تو وہ ساڑھے دس ہزار ارب روپے جو ہیں وہ بھی ہماری جو میڈل کلاس ہے ان کے پاس وہ پیسے آتے ہیں اور وہ اپنی سپینڈنگ کرتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے وہ بھی قدرے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ امیر آدمی ہے لیکن وہ اپنے گزر بسر بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہماری ایکسپورٹس میں تین چار ارب ڈالر کا الافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ سو ارب روپے ہماری ایکانومی میں وہ بھی عام آدمی تک انتقل ہوں گے اسی طریقے سے اگر ہماری گروت اس سال جو آئی ہے ایگری کلچر میں وہ آئی ہے سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ ارب ڈالر یعنی چار ساڑھے چار ازار ارب روپے وہ ہماری ایگری کلچر ایکانومی میں انجیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیشن ہیں کہ عام آدمی تک چلے اتنا نہیں لیکن تھوڑا بہت اثرات اس کے اتنا شروع ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں کہ ایکانومی کی جیسے 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 کہ ان چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تو اس کے ڈکر ڈاؤن ایفیکٹ دائر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے